سٹوڈنٹس ائر پلینز ڈسکس کریں گے ایکچلی یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ائر پلینز پہ سینٹیپیٹل فورس کس طرح سے پلائی ہوتی ہے کیا افیکٹ ہوتا ہے سینٹیپیٹل فورس کی وجہ سے کس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے اور پائلٹ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے جی اور سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ائر پلین جو ہے وہ لفٹ کیسے کرتا ہے اپنے ونگز کی وجہ سے اگر ہم ونگز کو جو ہے اس کا مطلب جسٹ رف سا ڈیزائن دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ونگز اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جو ائر گزر رہی ہوتی ہے جو اوپر سے گزرنے والی ائر ہوتی ہے اس کا پریشر کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اگر پی ون سے ریپیزینٹ کر لیں یہ کم ہوتا ہے اور جو نیچے اسی ونگ کے نیچے سے جو ائر گزر رہی ہوتی ہے اس کا پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ نیچے والا پریشر ہائی ہوتا ہے P2 جو ہے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ P2 جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے P1 سے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے سٹوننٹس کے نیچے والا پریشر پھر ایک فورس اگزارٹ کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ پریشر جو ہے وہ F over A یعنی کہ فورس over unit area ہے اور یہاں سے اگر ہم فورس کی بات کر رہے ہیں فورس کلکولیٹ کرنا چاہیں تو پریشر انٹو ایریا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر جہاں پہ زیادہ ہوگا دیکھیں کہ پریشر جہاں پہ زیادہ ہوگا وہاں پہ فورس بھی زیادہ ہوگی تو اس پریشر پی ٹو کی وجہ سے سٹوئنٹس جو نیچے سے فورس لگ رہی ہوتی ہے پلین پہ افورڈ ڈائریکشن میں وہ زیادہ ہوتی ہے اور ایز کمپیر ٹو افورڈ پریشر جو کہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں ونگ پہ لگے گا اور یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر والے پریشر کی نسبت نیچے والا پریشر جو ہے وہ زیادہ فورس اپلائے کرے گا تو پلین جو ہے وہ افورڈ ڈائریکشن میں لفٹ کرے گا اوپر کی طرف اٹھے گا ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ یہ جو ونگز ہوتے ہیں یہ مطلب فلیپ یعنی کہ یہ تھوڑے سے جو ہے وہ روٹیٹ کیے جا سکتے ہیں اپنی سینٹرل ایکسس پر ان کی ایڈیسٹمنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق پھر جب پلین کو جو ہے وہ سموٹ رننگ پہ لانا ہوتا ہے یعنی کہ لفٹ نہیں دینی ہوتی ہے ایک نارمل وے میں جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے ایک ہی لیول پہ پلین نے تو ونگز کا لیول جو ہے پھر ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر والا پریشر اور نیچے والا پریشر ایک جتنا ہی ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ہے جب ڈائنورڈ ڈائریکشن میں آتا ہے تو اسی چیز کو انویٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ تب اوپر والا پریشر کو تھوڑا سا ویری کیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ ہو جائے اور نیچے والا پریشر کم ہو جائے یعنی کہ ونگز کی روٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک پلین جب ٹرن کرے گا تو اس پہ جو ہے یہی والے پریشر کس طرح سے پلائی ہوں گے اور وہاں پہ سینٹریٹل فورس کیسے پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کہ ایکچلی ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پلین جہاں وہ ایک سٹنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ جیٹ فائٹر جہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روٹیٹ کرے ہیں سرکولر پاتھ میں جو ہے وہ موو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا ان کے اسی سرکولر پاتھ کو اگر ہم یہاں پہ رفلی ڈراؤ کر لیں تو یہ کچھ اس طرح کا جو ہے وہ سرکولر پاتھ بنے گا اور اس میں اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں جس طرح سے ہم نے پریشر کی بات کی تھی پہلے کے اوپر اور نیچے والے پریشر میں ڈیفرنس ہوتا ہے نیچے والا پریشر زیادہ ہوتا ہے لفٹ کے ٹائم پہ اوپر والے پریشر سے اور یہاں پہ پھر کیا ہوگا یہاں پہ پھر پلین جو ہے وہ اپنا پریشر اس طرح سے مینٹین کریں گے کہ اب اندر والا پریشر جو ہے اب ونگز کے انسائیڈ یعنی کہ اب بھی جو ہے وہ ڈاؤنور ڈائریکشن کی ہی اگر ہم بات کریں کیونکہ پلین نے اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ پلین نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے ایڈیسٹ کیا ہوا ہے کہ اب ونگز جو ہیں اس کے ورٹیکل ڈائریکشن میں آ چکے ہیں پلین پہ پریشر پلائی ہوگا اس کو ہم پی ٹو کہہ لیتے ہیں تو ابھی بھی پی ٹو جو ہے وہ اس طرح پی ٹو زیادہ ہوگا ٹھیک ہے پی ٹو جو ہے یہ گریٹر ہوگا پی ون سے تو اس سے کیا ہوگا تو پلین کو آؤٹورڈ پریشر جو ہے وہ اندر کی طرف پش کرے گا انٹرنل ڈائریکشن میں جو ہے پش کرے گا تو ایکچلی ہم جانتے ہیں کہ سینٹیپٹل فورس بھی جو ہے وہ انٹرنلی یعنی کہ سینٹر سرکل کے سینٹر کی طرف جو ہے وہ پلائی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ جو سرکولر پاتھ بنائیں گے پلین تو اس سرکولر پاتھ کے اس سرکل کے سینٹر کی طرف جو فورس ہوگی وہ پی ٹو پریشر کی وجہ سے پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ ہوگا تو یہاں پہ پھر سینٹیپٹل فورس جو ہے وہ ایف سی جو ہے وہ پریشر پی ٹو جو کہ آؤٹورڈ سے لگ رہا ہے انورڈ ڈائریکشن میں سرکل کے سینٹر کی طرف تو اس کی وجہ سے یہاں پہ سینٹیپٹل فورس جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی ٹھیک ہے اور پریشر کے ڈیفرنس جو ہے وہ اس کے مطابق فورس پروڈیوس ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک پریشر انٹرنلی بھی ہے تو پھر ٹوٹل پریشر ہمارے پاس سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس طرح سے آئے گا تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایف سی جو ہمارے پاس سپلائی ہوگی وہ اگر ہم پلین کا ایریا جو ہے وہ رفلی اے لے لیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گی پی ٹو مائنس پی ون انٹو اے تو یہ پریشر کا ڈیفرنس جو ہے اس کے ایکول آ جائے گی سینٹیپٹل فورس جو کہ انورڈ ڈیریکشن میں پلائی ہوگی تو اس کی وجہ سے پلین جو ہے ایک سرکلر پاتھ میں روٹیٹ کرے گا لیکن یہاں پہ سپین بھی جو ہے یعنی کہ ہلکا سا اگر غلط اینگل پہ سپین لے لیا جائے تو یہ پلین کو بہت نیچے تک جو ہے وہ فال کروا سکتا ہے پلین جو ہے وہ اپنی موشن کو اپنے ایکولیبریم کو یعنی کہ اپنے ڈائنامیک ایکولیبریم کو مینٹین نہیں رکھ پاتا اور پائلٹ سے اوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ تو ہم نے ایک ہورزنٹل سرکل کی سرکل کی بات کی ہے تو اگر ہم ایک ورٹیکل سرکل کی بات کریں اپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پلین جو ہے ورٹیکلی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں سرکولیٹ کرتے ہیں سپیشلی ایف سیکسٹین کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر اس کا سینٹرل ایکسس ہے تو وہ جو ہے وہ مطلب اس طرح سے جو ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے ایک ایک سرکلر ورٹیکل سرکولر پاتھ بناتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اگر ہم کلیرلی سینٹر کے مطابق جو ہے وہ اگر بنانے کی کوشش کریں تو یہ تقریباً اس طرح کا پاتھ جو ہے اس کا بنے گا ابھی بھی اگزیکٹلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا پاتھ اس کا جو ہے وہ بنتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ہی سپیشل جو ہے وہ مطلب موقع پر پلین جو ہے وہ کچھ سٹنٹ اس طرح سے دکھاتے ہیں تو یہاں پہ پھر پریشر جو ہے وہ کس طرح سے مینٹین رکھے گا اب یہاں پہ پلین اپنے آپ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرے گا کہ اس کے ونگ کے انسائٹ جو پریشر ہوگا وہ کم ہوگا یعنی کہ یہ سوری الٹا بن گیا پریشر جو انسائٹ یعنی کہ اندر سے باہر کی طرف اپلائی ہوگا پی ون یہ کم ہوگا اور باہر سے اندر کی طرف جو اپلائی ہوگا پی ٹو یہ ابھی بھی زیادہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اس سے پھر وہ ہی ہوگا کہ اس پریشر کی وجہ سے سینٹیپٹل فورج جو ہے وہ انورڈ ڈائریکشن میں اپلائی ہوگی ٹھیک ہے تو تب پلین جو ہے وہ روٹیٹ کرے گا تو یہاں پہ بھی پھر ہم نے دیکھا کہ سینٹیپٹل فورج جو ہے پریشر کے ڈیفرنس کی وجہ سے اپلائی ہوتی ہے اور پریشر کا ڈیفرنس جو ہے وہ پلین اپنے ونگز کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے آؤٹسائیڈ جو پریشر ہوتا ہے پی ٹو یہ زیادہ ہوتا ہے انسائیڈ پریشر پی ون سے اور پھر جو ہے وہ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ سینٹیپٹل فورج جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ہم ہمارے پاس سی سی پریشر کے ڈیفرنس کے برابر آتی ہے یعنی کہ پی ٹو مینس پی ون اور اگر ہم پلین کا ایریا جو ہے وہ اے لے لیں تو اس کے برابر جو ہے یہ سینٹیپٹل فورج اپلائی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائلٹ پہ اس کا کیا فیکٹ ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ پائلٹ بھی اس کے ساتھ ہی روٹیٹ کرے گا اس کے ساتھ ہی سرکولر موشن میں آئے گا پلین کے ساتھ ہی لیکن پائلٹ کا جو بلڈ ہوگا اگر ہم اس پہ غور کریں تو بلڈ جو ہے وہ اس نارمل کنیشن کے مطابق موو نہیں کر پائے گا کیسے موو نہیں کر پائے گا ہم جانتے ہیں کہ بلڈ جو کہ فلویڈ ہے اور باڈی کے اندر جو ہے وہ ہرٹ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ پہنچاتا ہے سارے باڈی پارٹس کو اور اگر ہم بات کریں صرف برین کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ برین جو ہے وہ ایک ہائٹ پہ ہوتا ہے ہرٹ سے ٹھیک ہے تو ہرٹ سے ایک ہائٹ پہ ہوتا ہے سپیسفک ہائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ اس ہائٹ کو اگر ہم ایج سے ریپیزنٹ کریں تو پھر اس کے مطابق بلڈ کو بلڈ ہرٹ کو سوری جو ہے وہ ایک سپیسفک فورس لگانی پڑتی ہے برین تک بلڈ پہنچانے میں ٹھیک ہے اور یعنی کہ ایک پریشر جو ہے وہ پلائے کرنا ہوتا ہے ہرٹ کو تو اگر روٹیشن میں آجاتا ہے اگر روٹیشن میں آجاتا ہے پائلٹ پلین کے ساتھ تو پھر اس کا یہی بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمالائز نہیں رہ پاتا تب اس پہ سینٹریپٹل فورس اتنی ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے سٹوڈنٹ سینٹریپٹل فورس اس کی سپیڈ کی وجہ سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سینٹریپٹل فورس جو ہے fc is equal to mv square over r تو یہاں پہ پھر سپیڈ کی وجہ سے سینٹریپٹل فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بلڈ جو ہے وہ سینٹر باڈی کے سینٹر کی طرف موف کرتا ہے آپ غور کریں کہ باڈی کا سینٹر جو ہے وہ یہاں پہ یعنی کہ ہرٹ کی طرف ہی ہوگا تو اس سے کیا ہوگا برین میں بلڈ کی جو ہے وہ کمی آ جائے گی بلڈ کی کمی آ جائے گی تو جو پائلٹ ہے اس کو اس کی consciousness یعنی کہ اس کے ہوش و ہواس جو ہے وہ disturb ہوں گے اور وہ صحیح طرح سے judge نہیں کر پائے گا plane کی movement کو اور control نہیں کر پائے گا تو پھر پائلٹ کی training میں جو ہے یہ بات خاص طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے اس pressure کو maintain کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو adjust کر سکے اس طرح سے کہ اس کا pressure جو ہے maintain رہے اور وہ اگر blood pressure followed بھی ہوتا ہے اس کے brain میں تب بھی وہ جو ہے وہ control کر سکے plane کو یعنی کہ اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ practice میں لے آئے کہ وہ plane کو تب بھی control میں رکھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر کچھ special قسم کے suit بھی use کے جاتے ہیں یا جو cockpit ہوتا ہے جو cabin ہوتا ہے pilot کا اس کو بھی pressurize کر لیا جاتا ہے تاکہ جو externally جو centipital force اپلائی ہو رہی ہے وہ internally جو ہے وہ پائلٹ کے blood پہ effect نہ کرے تو یہ ہے students airplanes کی circular motion اور ان کا effect پائلٹ پہ موسیقی بھی